بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرا نام محمد وقاس منحاس ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ہیلتھ کائٹ بائی ڈاکٹر محمد وقاس منحاس آج کی ویڈیو کا آغاز میں آپ کو کچھ ایسے واقعات بتا کرنا چاہتا ہوں جو کہ حقیقت پر مبنی ہے اور تاریخ ان کی گواہ ہے میں آپ کو پندرہ سو پنتالیس کے انڈیا کے شہر گوہ میں لے کے جانا چاہتا ہوں جب سمال پاکس یعنی کچھ چک کے وائرس کے شکار ہو کر آٹھ ہزار بچے صرف ایک سال میں دنیا سے چلے گئے میں آپ کو سولہ سو بارہ یوکے کے سٹیٹ ویلز میں لے کے جانا چاہتا ہوں جب کنگ جیمز ون کا بیٹا جو کہ اٹھارہ سال کا تھا وہ صرف ایک بخار کا شکار ہو کر اس دنیا سے چلا گیا وہ اٹھارہ سال کا جوانت اندروس لڑکا تھا لیکن وہ ایک ایسے بخار میں مبتلا ہو گیا جسے بعد میں دنیا نے ٹائ فائٹ فیور کے نام سے جانا اور جس کی ویکسینیشن آج دنیا میں موجود ہے اور لگ بھی رہی ہے میں آپ کو لے کے جانا چاہتا ہوں انیس سو اٹھانہ سے لے کے انیس سو بیس کے درمیان سپینش فلو کے وبا میں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس وبا کے دو سالوں میں پچاس لاکھ لوگ اس وائرس کا شکار ہو کر تقریبا پچاس لاکھ لوگ مارے گئے صرف دو سال میں پوری دنیا میں اور عبادی کا پوری دنیا کی عبادی کا تیسرا مجموعی حصہ اس سے متاثر ہوا میں آپ کو انیس سو سولہ میں یو ایسے میں لے کے جانا چاہتا ہوں جب وہاں پہ پولیو وائرس کی وجہ سے تقریبا ستائیس ہزار لوگ پولیو وائرس کا شکار ہو کر اپاہج ہو گئے اور اس میں سے صرف دو ہزار لوگ صرف نیو یوک سٹی میں ڈیپورٹ ہوئے جو کہ پولیو وائرس کا شکار ہو کر دنیا سے چلے گئے میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ ان دو ہزار لوگوں کی امواد کے بعد پورے یو ایسے میں سٹیٹس میں لوگوں کو کوارنٹائن کر دیا گیا میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ یو ایسے میں اس طرح کے دوران پولیو وائرس کی آؤٹ پریک کے دوران جتنے بھی لوگ اس وائرس کا شکار ہوئے ان لوگوں کو ان کے گھروں میں محسور کر دیا گیا کوارنٹائن کر دیا گیا اور یہ ہی نہیں بلکہ ان کے نام اور پتے ان سپوری فیملی کے روزانہ اخبارات میں چھپتے رہے اور ان کے گھروں کے باہر کوارنٹائن ہیئر کے بڑے بڑے بوٹس لگا دیا گیا میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ یہ وہی پولیو وائرس ہے کہ آج پوری دنیا اس سے فری ہے یو ایسے اس سے فری ہے جبکہ پاکستان میں ابھی بھی دو ہزار چودہ میں اس وعبا کا شکار ہوئے دو سو پچاس لوگ اور ان دو سو پچاس لوگوں کے جو لوگ اس وہ دو سو پچاس خاندان جن کے بچے یا جن کے بڑے اس وعبا سے متاثر ہوئے وہ معذور ہو گئے اور وہ اپاہج ہو گئے یہ دو سو پچاس لوگ انتہائی خطرناک بات ہے آج کے دور میں بیسمی صدی میں کیوں کہ پولیو کی ویکسینیشن پوری دنیا میں بہت سستی اور بڑی بہت آسانی دستیاب ہے مجھے افسوس ہوتا ہے پاکستان کے ان خاندانوں کی ان افراد کی ذہنی پسماندگی کا جو یہ کہہ کر اپنے بچوں کو پولیو کے قطرے یا پولیو کی ویکسینیشن نہیں کرواتے کہ یہ مسلمانوں کو بانچ کرنے کے لیے ہے کیونکہ وہ دیکھتے ہیں کہ USA اور UK اور UN وہ فری میں پروائیڈ کرنا چاہ رہے ہیں پولیو ویکسینیشن کہ یا آپ نے بچوں کو پولیو کے قطرے پلائیں وہ یہی سوچ کے کہ شاید وہ چونکہ نون مسلم ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ہم لوگ پیئیں اور there is something in the bottom لیکن ایسا کچھ نہیں ہے وہ صرف اس outbreak سے بچنا چاہتے ہیں جو انیس سو سولہ میں نیو یارک میں ہوئی تھی وہ نہیں چاہتے کہ دوبارہ نیو یارک کے دو ہزار لوگ چلے جائیں دنیا سے This is the story behind میں ان لوگوں سے یہ question کرنا چاہتا ہوں کہ اگر پولیو ویکسینیشن کا پانچ پن سے یا کسی بھی اور ذہنی پسماندگی سے تعلق ہے تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی عبادی بشتے سالوں میں کیسے بڑھ رہی ہے کیا آپ بتا سکتے ہیں نہیں بتا سکتے ہیں کیونکہ اس کا اس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے میں ایک بار پھر سے آپ کو 1974 میں انڈیا میں لے گے جاتا ہوں جنوری 1974 سے لے کے مئی 1974 تک پندرہ ہزار لوگ سمال پاکس یعنی کہ چچک کی بھی ماری کا شکار ہو کر دنیا سے چلے گئے یہ کہانی نئی نہیں ہے یہ جو آج ہم دیکھ رہے ہیں یہ گلوبل پینڈیمک یہ فلو پینڈیمک آئیسولیشن میں چلے جانا کوارنٹائن میں چلے جانا لوگوں کا ماسک پہننا ایک دوسرے سے سوشل ڈسٹینسنگ کرنا حکومت کی طرف سے پابندیاں لگ جانا بزاروں کو بند کر دینا اکانومی کا پیہ بیٹھ جانا مہنگائی کا اوپر چلے جانا یہ کہانی نئی نہیں ہے دنیا اس سے پہلے جیسے کہ آپ پہلے دیکھ چکے ہیں میں آپ کو بتا چکا ہوں اس طرح کی بہت سی گلوبل پینڈیمک اس طرح کی وبا اور آفتیں دنیا دیکھ چکی ہیں اور یہی میجرز کیے گئے ہیں اب آتے ہیں ویکسینیشن کے موجود ایڈورڈ جانر کی طرف ایڈورڈ جانر نے ویکسینیشن کو دریافت کیا وہ طریقہ جو آج ہم دنیا میں دیکھ رہے ہیں جس کے طریقہ سے آج ہمیں ویکسینیشن لگائی جا رہی ہے جو ہمارے بچوں کے فاستی کارڈ کے اوپر جو ترتیب دی گئی ہے یہ ویکسینیشن کے طریقہ اور یہ جو ٹکہ لگانے کا جو عمل ہے یہ ایڈورڈ جانر کی اس کے پیچھے جو موجودہ ویکسینیشن ہے اس کی تھوٹس ایڈورڈ جانر سے ملتی ہیں ایڈورڈ جانر سے پہلے جو قدیم چائنیز تحذیبوں میں کیونکہ دنیا کی سب سے قدیم تحذیبوں میں ایک چائنیز تحذیب ہے تو ٹرڈیشنل چائنیز میڈیسن یعنی پرانی قدیمی چائنیز اس کا جات میں یہ طریقہ ملتا ہے کہ کسی بیمار بندے کے زخموں سے رسنے والا پارٹیکل لے کے پس لے کے یا کچھ لے کے وہ مادہ لے کے اس کے ارگرد روئی کا کچھ ہلکا پھلکا سا اس میں لپیٹ کے گولہ بنا کے چھوٹا سا اور ایک ڈنڈی کے اندر جو کہ اندر سے کھوکلی ہوتی ہے اور اس کے ایک سائٹ پہ وہ رکھ کے اور دوسری طرف انسان کوئی دوسرا کھڑاؤ کے فیزیشن ایک حصہ اس ڈنڈی کا تندرست بندے کے ناک میں رکھتا ہے اور دوسرا اپنے موں میں رکھ کے پھوک مارتا ہے اور وہ پارٹیکلز جو ہیں وہ اس کے ناک میں چلے جاتے ہیں یہ ایک طریقہ چائنیز قدیم تحذیبوں میں لکھا ہوا ہے جس کے ذریعے وہ یہ سمجھتے تھے کہ اب یہ پارٹیکل دوسرے بندے میں جو چلے گئے ہیں دوبارہ اس کو اس وائرس سے محلق وائرس سے انفیکشن نہیں ہوگا اور اس کے اندر اس بیماری کے لینے کی طاقت آ جائے گی کیونکہ انہوں نے روحی کے اندر وہ جو مادہ ہے وہ نیم مردہ یا اس کو گرم کر کے یا اس کو سٹیرائل کر کے اس میں سپریٹ ایڈ کر کے اس میں ڈال دیا ہے اور وہ آدھا اس کی طاقت ختم ہو گئی ہے اب وہ دوسرے بندے کے جسم میں جائے گا اس کو اس طرح سے بیمار نہیں کرے گا تو یہ ایک طریقہ چائنیز کتابوں میں ملتا ہے اس کے علاوہ جو آج جو آج ہم طریقہ فالو کر رہے ہیں جس کے اوپر ریسرچ ہے ایک پوری پبلیکیشن ہے اس کے پیچھے ایڈورٹ جنر کا ہاتھ ہے ایڈورٹ جنر سترہ سو انچاس میں انگلینڈ کے ایک قصب برکلے میں پیدا ہوا وہاں اس نے سکولی ختم کرنے کے بعد ایک مقامی سرجن کے ساتھ مل کے کام کرنا شروع کر دیا اور اس کی شاگردی میں چلا گیا اس کے بعد وہ لندن میں ٹریننگ کرنے کے لیے ایک مشہور انہاٹومیس جان ہنٹر کے زیرے نکنانی کام کرتا رہا فردر پڑتا رہا اور جان ہنٹر جو کہ اس وقت ایک مشہور انہاٹومیس تھا اس کے ساتھ مل کے کام کرتا رہا جب جان ہنٹر کا انتقال ہو گیا تو یہ واپس برکلے میں آ گیا اور ایز ای بطوری فزیشن اپنے علاقے میں کام کرنا شروع ہو گیا یہاں چونکہ یہ پڑا بڑا تھا اس نے یہاں تر اپنی آنگ کھولی تھی اپنا بچپن دیکھا تھا اس علاقے کے لوگوں کو جانتا تھا پہلے یہاں کام کر چکا تھا تو اسے اس علاقے میں مجود بیماریوں کے بارے میں بہت خوبی علم تھا اس علاقے میں صرف دو بیماریاں تھی جو کہ اس وقت کی سب سے عام تھی ایک تو تھی کاؤ باکس جو کہ گائے کے تھنوں پہ ہو جانے والے چھالے بن جاتے تھے جس سے انفیکشن کہہ دیا تھا کہ جی گائے کو انفیکشن ہو گیا وہ گائے دودھ دینا کم کر دیتی تھی بخار ہو جاتا تھا یا اس طرح اسے کوئی بھی مانی ہو جاتی تھی اور جو گوالے اس کا دودھ نکالتے تھے یا اس کو ساف کرتے تھے زخموں کو ان کے ہاتھوں پہ یا ان کے جسموں پہ اس کا مادہ لگتا تھا وہ بس والا مادہ اور اس سے وہ کاؤ باکس کا وائرس ان کے اندر بھی چلایا تھا اور وہ بھی بیمار ہو جاتے تھے اس وقت ایک اور بیماری تھی اسی طرح کی ملتی جلتی بیماری انسانوں میں بھی تھی اور اس وقت یہ سب سے خطرناک تھی گائے بہنسو والے بیماری اتنی خطرناک نہیں تھی لیکن یہ جو انسانوں میں اسی طرح بیماری تھی وہ بہت خطرناک تھی کیونکہ اس وقت طب نے اتنی ترقی نہیں کی تھی اور جن بچوں کو یہ بیماری لگتی تھی ان کو کہہ دیا جاتا تھا کہ یہ شاید نہ بچیں تو اس نے مشاہدہ کیا کہ جن لوگوں کو گائے سے ہو جاتے ہیں چھالے یا انفیکشن ہو جاتے ہیں ان لوگوں کو یہ والی دوسری بیماری جو کہ چھالوں والی اسی طرح کی ملتی جلتی ہے وہ نہیں لگتی تو اس نے ایک اٹھ آٹھ سال کے بچے پر اپنا تجربہ کیا اس نے گائے کا وہ پس والا مادہ اکٹھ لے کے بچے ایک آٹھ سال کے بچے کا جو اس کا بڑا مشہور تجربہ ہے اس نے آٹھ سال کے بچے کے بازو پر ہلکا سا کٹ لگا کے اس میں انفیکشن والا مادہ شانل کر دیا اس بچے کو اس جگہ پر تھوڑا سا ہلکا پھلکا چھالا بنا تھوڑی خارش ہوئی وہ زخم ٹھیک ہونے میں کچھ دن لگے لیکن اس کے بعد اس نے دیکھا کہ اس بچے کو جب تک وہ مشاہدہ کرتا رہا سمال پاکس کے ساتھ اس کو انفیکشن دینے کے بعد اس کو سمال پاکس والے بیماری نہیں لاغ ہوئی جس کا اس نے یہ نتیجہ نکالا کہ جو لوگ ایک دفعہ سکاو پاکس سے کچھالے سے انفیکشن زیادہ مادہ جن میں ایک دفعہ چلا جاتا ہے وہ سمال پاکس کیلی نہیں کرتے اس کا مطلب یہ ہے کہ یا تو وہ وائرس کی ایک دوسری قسم ہے جو کہ متاثر کر رہی ہے یا وہ سیم ہی وائرس ہے اس نے اپنا یہ پیپر رائل سوسائیٹی میں پپلش کرنے کے لیے پیش کر دیا رائل سوسائیٹی نے اس کی کنٹریبیوشن کی اس کی ریسرچ کی بڑی تعریف کی اور اسے یہ کہا کہ ہمیں اس کے لیے مزید ایویڈنس چاہیے تاکہ ہم اس کو پھر تجربے میں لاسکیں ایڈوٹ جنرل نے ایک سال میں مختلف لوگوں پر اس کے تجربات کیے سیم اسی طرح سے پس زیادہ مادہ لے کے دوسرے بندے کے جسم پر کٹ لگا کے اس میں داخل کیا مادہ اس کو تھوڑی بہت ہلکیا پھلکا زگا پہ رہش ہوئی وہاں پہ ایک دو چھالے بنے یا نہیں بنے لیکن زخم ٹھیک ہو گیا اور اس وقت انجیکشنز کا رواج تو تھا نہیں تو کٹ لگا کے اس میں اس نے جسم میں داخل کیا لوگوں کے اس نے ایون اپنے بچے پہ بھی وہ ایکسپیریمنٹ کر دیا اس کا بچے کو بھی اس کے بعد سمال باکس کی بیماری نہیں ہوئی تو پھر اس نے اپنے سارے تجربات جب روائل سائٹی میں پیش کیے تو پھر اس کی ریسرچ کو اپروف کیا گیا اس کو سرہا گیا تو آج جو ہم کرونا وائرس دیکھ رہے ہیں جو اس کی ویکسینیشنز کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ ایک فائزر کی ویکسینیشن ہے ایک موڈرنا کی نام سے ویکسینیشن ہے ایک سائنو فارم ویکسینیشن ہے چائنا کی جو اس نے پاکستان کو بھی توفہ دن دی ہے اس نے یہی ویکسینیشن یو اے ای میں بھی دی ہے یہی ویکسینیشن اس نے اور موالکوں بھی دی ہے اس ویکسینیشن میں اور جو یوکی کی ویکسینیشن ہے اس میں جو مینڈ ڈیفرنس ہے وہ ان کے بنائے جانے کی طریقے کی مطلب ہے یوکی کی ویکسینیشن کو سیونٹی ڈگری سیلسیس پہ سٹور کرنا ضروری ہے مائنس سیونٹی آئی میں مائنس سیونٹی پہ جبکہ اس ویکسینیشن کو نارمل ریفیجییٹر میں رکھا جا سکتا ہے اور یہ جو ڈیویلپنگ کنٹریز ہیں جو انہوں نے ترقی جن کی معیشت کا پیہ بہت زیادہ مصبوط نہیں ہے ابھی ترقی پذیر ممالک ہیں ان کے لیے چائنہ کی ویکسینیشن ایک توفہ ہے کیونکہ ان کے بقول ایٹی سکس پرسنٹ اس کا ریزرٹ ہے اور وہ جو ویکسینیشن ہے جس کو مائنس سیونٹی وے سٹور کرنے کی ضرورت ہے اس کا 93 یا 95% ریزرٹ ہے کرتی دونوں سیم کام ہے دونوں میں ایک مختلف طریقے سے وائرس کو ڈیٹ کر کے رکھا گیا ہے نیم مردہ یا مردہ حالت میں انچیکٹ کرنا ہے آپ کے جسم نے اس وائرس کو ڈیٹیکٹ کرنا ہے اور اس کے خلاف جیسے آپ دوسرے فلو سے جب متاثر ہوتے ہیں تو تھوڑے عرصے بعد ہفتے بعد کی کھو جاتے ہیں اور اسی طرح یہ بھی جب تھوڑا سا وائرس آپ کے اندر جائے گا جسم اس کو پہچانے گی کہ ایک فارم پارٹیکل ہے لیکن وہ آلریڈی ڈیٹ ہوگا اس کے خلاف ہماری جسم کے قوت مدافعت اکٹھی ہوکے ایک ایمیونٹی بنا لے گی جو کہ آپ کی جسم میں رہے گی تو جب آپ ایک زندہ وائرس جس کو ڈیٹ نہیں کیا گیا وہ جب آپ کی جسم میں جائے گا تو آپ کی جسم میں آلریڈی اتنی قوتیں مدافعت موجود ہوگی جو ویکسینیشن سے مدد لی گئی ہوگی آپ کے جسم میں تو اس کے خلاف فائٹ کرے گی اور زندہ وائرس کا آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ آپ کو ہوا بھی تھا کی نہیں تو میرا کوئسن یہ ہے کہ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ زندہ وائرس اپنے جسم میں ڈالیں یا نہیں مردہ دیفنیٹلی نہیں مردہ تو یہاں پہ ویکسینیشن کے متعلق آج میرا جو ایک تھوڑی سی ریسرچ ہے تھوڑا سا ایک میں نے آپ کے سامنے ایک سارا منظر پیش کیا ہے I hope آپ کو یہ پسند آیا ہوگا اور نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے کہ کرونا وائرس اپنے ویکسینیشن کن لوگوں کو نہیں لگنی چاہیے کن لوگوں کو لگنی چاہیے اور اس کے کیا سائیڈ افیکٹس ہو سکتے ہیں کیا یہ جان لیوہ ہو سکتی ہے دیکھ درئیے گا لنک دسکرپشن میں شیئر کر دیا جائے گا اپنا بہت خیال رکھے گا have a good quality life اللہ حافظ موسیقی